موسیقی 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 اور یہاں پہ ہم نے جاویتری لیے ایک پورا پھول اور تھوڑا سا دو چھوٹکی ہم نے چورا لیا ہے اس کا رتن جوت کا اگر آپ کو نہیں ملے تو اسے آپ آوائٹ کر دیں اس سے کلر اور فلیور تھوڑا اچھا سا آتا ہے ریسٹرین سٹائل والے یہاں پہ چھوٹا سا چکڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بار چکڑا ہے یہ ہماری رو انگلیوں کا جو اتنا حصہ ہے تو ہم نے یہاں پہ دگر پھول کا لیا ہے ایک پوری لیا ہے اور اتنا بڑا دالچینی کے ٹکڑا لیا ہے یا آپ انگلی سے دیکھیں اتنی آدھی انگلی کے برابر اس طرح دالچینی کے ٹکڑا لیا ہے ایک بادیان کا پھول لیا ہے اور ہاف ٹیسپون کالی مرچ لیا ہے پانچ ہری لائچی ہے دو بڑی لائچی ہے اور پانچ قریب لاؤنگ ہے یہاں پہ ہم نے سکھے گلاب کی پتیاں لیا ہے جو دو ٹیبل سپون ہے اور اس کی یہ بھی بہت آسانی سے مارکر میں مل جاتی ہے اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ اسے بھی آوائٹ کر دیں دو چھوٹے چھوٹے تیسپتے کھوٹے سائز کے اور نو ہم نے لال مرچی لی ہے تو ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے جو مسائلے وہ قریب ڈیڑھ سے دو پیلوں کے حساب سے ہیں تھوڑی کچھ چیزیں ہم نے پورڑر فارم میں لیا ہے جس میں کہ یہاں پر ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سوٹ پورڑر ہے ون ٹیبل سپون پیلی مرچوں کا پورڑر ہے ہم نے کچھٹی پڑھا لیا ہے ہاف ٹیسپون یہ ہمارے نہاوی کے گوشت کو بہت سوفٹ اور ملٹڈ بناتا ہے کافی نرم جو مارکٹ میں آتی ہے اس طرح سے تو اس طرح سے یہ چیزیں لینی ہے یہاں پہ پیلی مرچ آپ کو نہیں ملے تو آپ آوائٹ کر دیں اور اس کے جگہاں پہ یہ لال مرچیں بڑھا لیں ہم نے ایک پین رکھا ہے ہیٹ پر اور اس میں جو ہمارے جو سب سے موٹے موٹے سے جو مسائلے ہیں وہ ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے اس کو بلکل ہلکا سا کرنچی کرنا ہوتا ہے یہاں پر کوئی ہم کو زیادہ روست نہیں کرنا ہے موٹے موٹے دانے ہیں ابھی ہم مونی کی ڈالیں گے آدھے منٹ کے لیے اور بعد آدھے منٹ کے بعد ہم اس کے باریک دانے لیے ڈال دیں گے اور یہ سکھی مرچے یہ ساری چیزیں ہم ہلکا سا روست کر لیں گے بس آدھا منٹ کے لیے اسے تھوڑا سٹیر کریں گے تو اب آدھے منٹ بعد ہم اس میں سے گلاب کی پتیاں اور اتن جوت بچا لیں گے اور باقی جتنی سمال سیٹ ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور آدھا منٹ بس ہم اسے اچھا سا کرسپینس اور ہلکا سا فلیور آنے تر بلکل کلر چینج نہیں کرنا ہے ہلکا سا فلیور آ جائے اس میں ہلکی سی گرمی مل جائے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاورڈر بہت اچھا سے فائن باریک بھی ہو جاتے ہیں اور خوشبو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا آ جاتا ہے ہم نے اسے لو ہیٹ پہ اور چلا لیا ہے اسے چھوڑ کے دیکھیں اس میں اچھے سے گرمی آ گئی ہے ہاتھ میں گرم لگ رہا ہے بس یہی پر ہم ہیٹ کو آف کر دیں گے اور بس اسے ہم پلٹ لیتے ہیں ایک برطن میں اور تھوڑا سا تھنڈا کر کے بس اسے ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو بس ہم اسے اپنے جار میں ڈال کے جار میں اچھے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ اچھے سے باریک فائن ہو گیا ہے تو اس میں ہم یہ سارے پورڈر بھی ملا کے ایک بار چلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے لٹس ہو جائے اب یہاں پر دیکھیں ہمارا نہاری مسالہ بلکل بن کے تیار ہے اچھے سے فائن سا پورڈر ہم نے کر لیا ہے اب اسے ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ دیں اور زیادہ سا بنانا چاہے تو زیادہ بنا لیں دین سے چار مہینے یہ خراب بھی نہیں ہوگا اب ہم نے اس میں ہلدی کا یوز نہیں کیا اور کشمیری لال میرچ کا یوز نہیں کیا ہے اس میں اتنے مسالوں میں ایک چمچ ہلدی جائے گی ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون کشمیری لال میرچ جائے گی کہیں کہیں ہلدی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کہیں کشمیری میرچ کا یوز نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم نے ان دو چیزوں کو کنارے رکھ دیا ہے تو ضرور بنائیں اور بہت ہی پرفیکٹ مسالوں کے ساتھ نہاری انجوائے کریں اور فیڈ بیک دیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اپنا خیار لکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ